دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ اپنے بچپن میں ہم لوگ کیسے سکول جانے کے ڈیڑ سے بھاگتے پھرتے تھے لیکن آج وہی سکول کے دنوں کو یاد کرتے ہیں سکول کا نام لیتے ہی آپ کے مند میں بیک، سکول ڈریس اور وہ کالا جوتا آیا ہوگا اور کالا جوتا سے آپ کو وہ سکول ٹائم والی وگیاپن بھی یاد آگئی ہوگی اس کے بعد ایک فیوی قوک کا ایڈ آیا تھا یہ ایڈ بھی لوگوں کو بہت پسند آیا تھا جب ایک آدمی فیوی قوک کو چھڑی پر لگا کر مچھلی کو پکڑتا ہے دوستو میں تو یہ ایڈ دیکھ کر خوب ہستا تھا میرے پریوار والے بھی آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو بھی یہ ایڈ دیکھ کر ہسی آتی تھی دوستو اس کے بعد آپ کو پچاس سال سے چیمپین ویبی کول والی ایڈ بھی یاد ہوگی اگر اتنے سے یاد نہیں آیا تو میں آپ کو وہ موچھو والی عورت سے یاد دلا دیتا ہو موسیقی 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 ہو جرے جرے دھاریو دھڑی نو تھائے آم بدو آم بدو دھار دھڑی نو تھائے ہو جرے جرے پر تل دو رو موئے اس کے بعد ایک ماں بیٹا کا پیار بھرا ہمام سابون کی بھی ایڈ آپ نے دیکھی ہوگی اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگی مامی چوٹو کونڈا دارنے لگتا نہیں تو میں ہوں نا اس کی سرکشہ کیلئے اور میری آپ کی تو سب سے پہلے یہ ہو گئی ہاتھ کی سرکشہ اور یہ بیٹی کی ہمام میں تلسید، نیم، پودینہ اور نیبو کے قدرتی گنھ ہیں اسی لئے ہمام ہے پوری طرح سرکشہ مامی چوٹو کہتا ہے تم کتنی اچھی ہو کتنی؟ وہاں نہیں بتایا سرکشہ کا پیارہ بندھن ہمام دوستو اب ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ پکنے والی بسکیٹ پارلے جی کے بارے میں ہم کو پتا ہے جی آپ کو پتا ہے جی سب کو پتا ہے جی سب کو پتا ہے جی برسوں سے چاہت اپنی یہی ہے جی اپنی بھی جان بھری شک بھی بھری برسوں سے پارلے جی داتوں سے کٹ کر آپ نے بسکیٹ تو کھا لیا لیکن اب اس کی صفائی بھی تو کرنی ہے جی ہاں دوستو ڈابر لال دنت منجن کی وہ باتیں کون بھولے گا داتوں کی کریں حفاظت موتی سا چمکائے بچوں یہ ہے ہمارے داتوں کی بناوت داتوں اور مسوروں کو ٹھیک سے ساف نہ کرنے سے اس کا اثر پورے شریر پر ہوتا ہے انہیں سونس اور مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں صبح شام دانتوں کی صفائی کرنی چاہتے ہیں ساشو تمہارے دات کو موتیوں جیسے چمک رہے ہیں کیوں نہ آؤ ماسٹر جی میں ڈابر کا لال دنت منجن جو استعمال کرتا ہوں لیکن ماسٹر جی آپ کے دان ڈابر کا لال دنت منجن یہ بہت ہی اچھا ہے ماسٹر جی سب ہی استعمال کر رہے ہیں ماسٹر جی آپ تم نے کہا تھا اب میں بھی ڈابر کا لال دنت منجن استعمال کروں گا سفائی سے آپ کو ایک ایڈ اور یاد ہوگا نرما جی آ دوستو دلائی کا سوپر دم دام پھر بھی کب یہ آواز تو آپ نے ضرور سنی ہوگی اوہو دیپکاگی آئی آئیے لیجئے آپ کا سب سامان تہیا یہ نہیں وہ نرما سوپر نیلی تدرجن ٹھیکیا لیکن آپ تو وہ ہمیشہ مہنگی والی ٹھیکیا لیتی تھی جب وہی مہنگے دامو والی کھوالٹی وہی سفیدی وہی چھاک کم دامو میں ملے تو پھر یہ کیوں لے وہ نہ لے مان گئے کسے آپ کی پارکی نظر اور نرما سوپر دونوں کو آپ نرما سوپر دوستو اس سمیں ایک امول کا بھی ایڈ آیا تھا جو ایک راجستانی گانے کے ذریعے اپنی خوبی بتایا کرتا تھا میرے گام کٹھا پاڑے جہاں دود کی ندی آبا ہے میرے گام کٹھا پاڑے جہاں دود کی ندی آبا ہے جہاں کوئی لٹو کو گائے مرے گھر آگڑا نہ بھولو نہ مرے گھر آگڑا نہ بھولو نہ مرے گام کٹھا نہ بھولو نہ لائے کشیاں چھوٹی چھوٹی کش رہ تیرا بیٹا پیٹی جیسے چمکے ہیرا موٹی دوستو نبی کے دشک میں ہر چیز کا وگیاپن بڑے انوکھے انداز میں ہوتے تھے پان پراغ والے تو باراتیوں کا سواگت ہی پان پراغ سے کروا دیتے تھے چلیئے لڑکی کے مابا پائے ہیں نمسکر بارات ٹھیک آتھ بجے پہنچ جائے پر ہم آپ سے ایک بات کہنا تو بھول ہی گئے گھورائیے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ باراتیوں کا سواگت پان پراغ سکیجئے پان پراغ ہمیں کیا معلوم آپ بھی پان پراغ کے سوکین ہیں یہ لیجیے پان پراغ پان پراغ پان پراغ پان مسالہ پان پراغ دوستو آپ آتے ہیں گگن پر گگن سے آپ کو یاد آ ہی گیا ہوگا خاؤ گگن رہو مگن والی ایڈ گگن ونسپتی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے مٹھائی سے لے کر سماؤسے تک اس سے تلا ہوا ہی آتا تھا پہلے بھوچن پھر بھجن پہلے مگنی پھر لگن گگن میں تلو گگن میں پکاؤ گگن ہی کھاؤ گگن ہی کھلاو سلک سیتارا گدک لدونہ گگن میں تلو گگن میں پکاؤ گگن ہی کھاؤ گگن ہی کھلاو جلے بھی آؤ حلوہ تو جلوے جلو آج جو رہے یاد گگن بنسپتی آپ کے بھوچن کی تاریخ کا راج گگن بنسپتی اب آتے ہیں اس ایڈ پر جو ہر بچوں کے لیے رنگ ٹون بن گیا تھا جی ہاں دوستو آئی ایم کمپلین بوئی اور گرل تو کہتے ہوئے آپ نے بہت سنا ہوگا جس ایڈ میں شاہد کپور اور آئیشا ٹاکیا ایسا چائلڈ ایکٹر بچوں کو اپنی ہائٹ بڑھانے کے لیے کمپلین پینے کی سلاح دیتے تھے دوستو اب چلتے ہیں ویکو ٹرمریک کریم کی طرف آپ نے شہنائی اور شادی کے گیت کے بیچ یہ ویکو کا ایڈ تو ضرور دیکھا ہوگا دوستو جوٹی لیبرٹریس کا عوشکار کونسا ہے آپ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم الگ الگ طرح کی انفرمیٹیو اور مزیدار ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں چینل سے مجھے یاد آیا کہ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے یہ بھی ہمیں بتائیں ہم آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر ضرور ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے تنیباد